کیا ہوتی ہے بے وفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا کس دھوکے میں نہ تو رہنا تجھے پل میں بنا دوں گا مالک ہمیں معاف کرتے ہم ہمیشہ آپ کی خدمت کریں گے آنکھ اٹھانے کی عمد بھی نہیں کریں گے بس آپ ہمیں پولیس کے حوالے نہ کریں ہم آپ سے وفاداری کی قسم کھاتے ہیں ہم سے جو کچھ ہوا کروایا گیا ہے ہم بے کنا جناب سوائے اس کے کہ ہم نے اپنے مالک کا حکم مانا تمہارا مالک بھی پولیس کے پاس ہے تم ہی وہیں چلے جاؤ مالک معافی کی گزارش ہے ہم آپ کے پاس نوکر بن کے رہ لیں گے کبھی آپ سے گدھاری نہیں کریں گے ٹھیک ہے نہیں بھیجتا تمہیں پولیس کے پاس لیکن پھر ابھی اسی وقت تمہیں ملکوں کی بھیجیوی لڑکی سے نکاح کرنا پڑے گا کبول ہے مالک آپ کے ہیں تو سر حاضر ہے آپ جیسا مالک میں یہ دیکھا آپ بہت بڑے دل کے مالک ہیں میں آپ کا نوکر غلام آپ جو کہیں گے وہ کروں گا مالوی صاحب نکاح کی تیاری کیجئے جنکو میں خان جتنی بھی رسمیں ہیں وہ آج ابھی اسی وقت ہوں گے پوری پنچائت کے ساتھ یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے مالوی صاحب کیا وہ نکاح ہو سکتا ہے جس میں لڑکی کی رضا مندی ہی شامل نہ ہو یہ نہیں اس صورت میں یہ نکاح نہیں ہو سکتا تو پھر یہ نکاح نہیں ہونا چاہیے نالا اپنے گھر جانا چاہتی ہے اپنے ماں باپ کے پاس رہنا چاہتی ہے جو بھی ہوا اس کے بدلے میں ایک عورت کی ماں سراسر نائنسافی ہے اور عورت کے ساتھ زیادتی ہے میں اس پنچائت کے فیصلے کو نہیں مانتی ہوں میں چاہتی ہوں کہ اس لڑکی کو باعزت اپنے ماں باپ کے گھر بھیجا جائے نالا تمہیں کریم بک سے نکاح قبول ہے نالا یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی ہے تم بولو لڑکی موسیقی چیپ مجھے قبول ہے موسیقی 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 شروع کیسی موسیقی 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 یہ کیا کر رہی ہے مجھے بندر پڑھ لی ہے مجھے تمہارے بکاری باچی چاری لگتی لڑکی تجھے جب مجھ پہ یقین نہیں ہے تو کیوں آئیے لڑکی واپس موجھ جا مجھے کام ہے جو صرف آپ ہی کر سکتی ہیں تجھے مجھ پہ یقین ہے تو بتا کیا چاہتی ہے کیا پریشانی ہے تجھے کیا کھویا ہے تنہیں اور کیا پانا چاہتی ہے بتا فینا تم کاری میں جاؤ میں آتی اس نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین دیا مرتسم کیا گیا میں تو اندر سے مرتی جا رہی تو تم کیا چاہتی ہو مرتسم واپس آ جائے یا میرب چلی جائے میرب میں چاہتی ہو میرب بھر جائے صرف تب ہی مرتسم واپس میرا ہو سکتا ہے میں چاہتی ہو میرب نہ رہے اسی نے مجھے سب سے زیادہ دکھتی ہے تو سمجھ تیرا کام ہو گیا تو جا آرام سے سب ہو گیا جا کس قدر افسوس کی بات ہے نائلا میں تمہارے لیے تمہارے حق کے لیے پنچائت کے فیصلے کے خلاف گئی مرتسم کے خلاف گئی اور تم این ٹائم پر نکاح کے لیے مان گئی بی بی جی کریم ہمارے گاؤں کا ہے وہ ہمارے مامو کا بیٹا ہے اگر وہ ہم سے شادی کرے گا تو بھے ہمیں کیا اتراز ہوگا پہلے تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کسی بڑے سے باندھ رہے ہیں لیکن خان نے تو ہم پر احسان کر دیا اب ساری زندگی ان کے خدمت میں گزار دوں گی میرم مرتسم سابلی نہیں ہو کہ یہاں رکھ سو مرتسم 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 میری بات تو سنو مرتسم کیا ہو گیا ہے گاڑی آہستہ چلاو چپ کرو میں چپ نہیں کروں گی مجھے لگا کہ تم اس لڑکی کی شادی اس بوڑے آدمی سے کروانے والے ہو اس لیے میں وہاں آگئی تھی میری پانچائت میں آ کر مجھ پر اونگلی اٹھانے کی حمت کیسے کی تم نے اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے مرتسم میں اس لڑکی کے ساتھ نائنصافی ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی مجھے کیا پتا تھا کہ تم نے پہلے سے ہر چیز چیک کروائی بھی ہے غلطی ہو گئی اب تو سب کے سابنے مجھے شروندہ بھی ہے آج تک ہمارے خاندان کی کوئی بھی عورت فیصل ہو کے بیچ میں نہیں بولی اور تو مجھے غلط ثابت کرنے آگئی مجھے ٹھیک ہے نا تمہاری بات سچ ہو گئی پھر نہیں میری بیزتی ہوئی ہے کوئی یہ نہیں کہہ گا کہ میرے بھائی تھی سب یہ کہیں گے کہ مرتسم کی بیوی آئی تھی اچھا ٹھیک ہے جو ہو گیا سو ہو گیا جس کے بھی اتنا روچ کرتا ہوں پوری دنیا کے سامنے مجھے سلیل کر بھائی ہے کھوڑ ایسنگ میں یہی دیسر کرتا ہوں تم اوڑ سنگ کر رہے ہو اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے مرتسم گاڑی آہستہ چلاو پلیز میں تمہارے ساتھ پیٹھنا بھی نہیں چاہتا جتنی جلدی ہو سکے گھر پانچنا چاہتا ہوں ہم گھر پانچنے والے ہیں گاڑی آہستہ چلاو پلیز مرتسم گاڑی آہستہ چلاو مرتسم کیا ہوتی ہے بے مفائی تجھے کر کے دکھا دوں گا کس دھوکے میں نات رہنا تجھے بل میں بنا دوں گا مرتسم